موج دریہ سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل اور جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کے آگے بات کرتے ہیں اور آج جن سوالوں پہ ہم چرچہ کریں گے اس میں اردو کے اہم محقق ہیں اور ان سے مطالق سوالات ہیں تو ان کی جو اردو کے محقق ہیں ان کی کس محقق کی کس تصنیف ہیں ان کی کونسی اور ان کی کونسی کتابیں ہیں ان سے مطالق اور ان کے نظریوں پہ بات کریں گے تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے آرنالڈ انگریزی عدیب ہیں ان کا ایک نظریہ ہے یہ انہوں کا کہنا ہے کہ تحقیق اور بعد میں تنقید پیدا ہوئی ان کے مطابق کہنے کا مطلب ہے آرنالڈ کے مطابق کی پہلے تحقیق پیدا ہوئی ہے عدب میں اور اس کے بعد میں تنقید پیدا ہوئی اس کے بعد میں تحقیق کے لوگ بھی معنی میں دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو دو معنی ملتے ہیں سچ کی خوج کرنا اور حق کی تلاش کرنا تحقیق کا لوگ بھی معنی ہے سچ کی خوج یا پھر حق کی تلاش کرنا اس کے بعد میں تحقیق لکھنے والوں کو محقق کہتے ہیں اور تنقید لکھنے والے کو ناقد کہتے ہیں یہ تو خیر بڑی بات نہیں ہے یہ تو ہر کسی کو پتا ہوگا اس کے بعد میں ایک نام ہے محقق میں وہ ہیں مہین الدین قادری زور مہین الدین قادری زور مست امپورٹنٹ رائٹر ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ 1938 میں مہنامہ سبرس جاری کیا تھا یاد رکھئے کہ سبرس جو تصنیف ہے جو اردو کی پہلی نصری داستان کہی جاتی ہے ملہ وجہی کی لکھی ہوئی 1635 میں اس کو مرتب کردہ جو ہے مرتب اس کو مولوی عبدالحق نے کیا ہے تو وہ داستان ہے اور اگر مہنامہ رسالہ پوچھا جاتا ہے کس نے جاری کیا تو مہین الدین قادری زور ہیں جنہوں نے 1938 میں اس کو جاری کیا تھا اور یاد رہے کہ انہوں نے لندن سے پی اچ ڈی کی تھی اور ان کے جو پی اچ ڈی کا موضوع تھا اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہے اردو زبان کا آگاز و ارتقا یہ ہے مہین الدین قادری زور کی جو پی اچ ڈی کا موضوع ہے اس کے بعد میں یہاں پر غلط لکھ دیا گیا ہے مہین الدین قادری زور جو ہیں مہین الدین قادری زور کی تصانیف جو ہیں بہت ہی خاص تصانیف کو میں نے یہ شامل کیا ہے تو اس میں سے آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہندوستانی لسانیات یہ انیس سو ساٹھ میں شائع ہوئی اور یہ دو حصوں پر مشتمل ہے اس کے حصے دو ہیں انیس سو ساٹھ میں یہ شائع ہوئی یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں ہندوستانی سوتیات یہ بھی انہی کی تصانیف ہے مہین الدین قادری زور کی اور تنقید انیس سو ستائیس میں یہ شائع ہوئی یہ بھی انہی کی کتاب ہے روح غالب یہ انیس سو اکتیس میں شائع ہوئی تین شائر یہ بھی انہی کی تصانیف ہے عدبی تاثرات یہ بھی تنقید مہین الدین قادری زور کی ہے اور گول کنڈا کے ہیرے یہ کئی بار پوچھا بھی گیا ہے گول کنڈا کے ہیرے اور سر گول کنڈا بغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں مہین الدین قادری زور کی تو مہین الدین قادری زور کی سبھی کتابوں کے بارے میں نہیں یاد رکھنا ہے پہلی کتاب آپ کو ہندوستانی لسانیات یاد رکھنا ہے ہندوستانی سوتیات اور روح تنقید اور روح غالب یہ چار چیزیں آپ کو چار کتابیں آپ کو یاد رکھنی ہیں اس کے بعد میں مہین الدین قادری زور جو ہیں یہ سائنٹیفک تنقید جو ہے اس والے حصے میں گینے جاتے ہیں کہنے کا مطلب ان کو سائنٹیفک نقاد مانا جاتا ہے اس کے بعد میں ہے قاضی عبدالبدود قاضی عبدالبدود کا یاد رکھنا یہ بیہار کے ہیں قاضی عبدالبدود اور انہوں نے 1936 میں میار رسالہ کا شمارہ جاری کیا تھا تو میار جو ہے وہ کس نے رسالہ جاری کیا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا 1936 میں قاضی عبدالبدود نے قاضی عبدالبدود کی لکھی ہوئی جو تصانیف ہیں ان میں دیکھئے آیارستان ہے یہ ان کی ہی کتاب ہے آیارستان اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تین کتابوں کا تفسرہ ہے اس کے بعد میں اشتر و سوزن یہ 1994 میں شائع ہوئی اور اس کتاب میں دو کتابوں کا تفسرہ ہے تو کتنی کتابوں کا تفسرہ یہ چیز آپ کو یاد رہے اس کے بعد میں جو ہے صحت مطن ہے اور اس کے بعد میں جو کتابیں ہیں محمد حسین آزاد بحیثیت محقق غالب بحیثیت محقق اور عبدالحق بحیثیت محقق یہ بھی انہی کی کتابیں ہیں قاضی عبدالبدود کی تحقیق کی ہوئی کتابیں ہیں اور کچھ غالب کے بارے میں تذکرہ شورہ یہ تمام تصانیف جو ہیں وہ قاضی عبدالبدود کی ہیں اب ایک نام ہے مولیبی عبدالحق مولیبی عبدالحق کو اردو کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے اور اردو شاعری کا ولی کو کہا جاتا ہے ولی کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے تو اردو کا بابا آدم مولیبی عبدالحق کو کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں خوش خاص باتیں نہیں ان کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کون سی کتاب جو انہوں نے مرتب کی ہیں یا خود انہوں نے لکھی ہیں تو سب سے پہلی مرتب کردہ انہوں کی جو کتابیں ان پر بات کرتے ہیں تو کون کون سی کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے اس میں سب سے پہلے مسنبی خواب و خیال ہے جو میر تقیمیر کی لکھی ہوئی ہے میراج العاشقین کے بعد میں باغو بہار باغو بہار کا نام یاد رکھنا ہے تذکرہ مخزن نکات چمنستان شورہ دریائے لطافت ذکر میر ریختہ گویا انتخاب میر اور گل اجاب دیوان اثر مخزن شورہ قطب مشتری گلشن عشق دیوان تاوان ایتنی کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا ہے اس کے بعد میں غیر مرتب ان کی کردہ جو کتابیں ہیں ان پر بھی بات کر لیجئے تو ان میں کون سی ہیں جو غیر مرتب ان کی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے قوائد اردو اس کے بعد میں مسدس حالی جو کتاب ہے اس کا مقدمہ تنقیدی مقدمہ انہوں نے لکھا تھا اس کے بعد میں مراتھی زبان پر فارسی کا اثر یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مرہوم دہلی کالج یہ بھی کئی بار پوچھا چند ہم اثر ہے خاکو کا مجموعہ ہے اس کو کئی بار پوچھا گیا ہے چند ہم اثر اردو کا علمیہ اردو کی نشو نمہ میں صوفیاء اکرام کا حصہ یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی غیر مرتب کردہ کتاب ہے رشید حسن خان صاحب رشید حسن خان صاحب ان کا نام بہت ہی اہم ہے تدوین میں یہ بہت ہی ماہر تھے مزیدار بات یہ ہے کہ میں اسی زلے کا رہنے والا ہوں جہاں سے رشید حسن خان صاحب تھے رشید حسن خان صاحب سے میری ملاقات رہی ہے جب میری عمر ایسے ہی بارہ تیرہ سال تھی تو رشید حسن خان صاحب جو ہیں ان کے پر بات کرتے ہیں زلہ شاہ جہان پور کے تھے یہ تو ان کی تصانیف میں سب سے پہلے انتخاب نظیر ہے انتخاب مراسی انیسو دویر انتخاب سودا یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے بک لیکن آپ کو جو یاد رکھنا ہے جیسے اردو املہ دو ہزار بائیس کا جو اگزام ابھی جسی نیٹ کا ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ اردو املہ کس کی کتاب ہے تو رشید حسن خان صاحب کی ہے اردو کیسے لکھیں یہ بھی انہی کی عبارت کیسے لکھیں یہ بھی انہی کی تدبین کی ہوئی کتاب ہے کلیات زفر جٹلی جو ہے وہ بھی ان کی تدبین کی ہوئی کتاب ہے زوانوں قبائد ہے تلاش و تعبیر مزامین ہیں یہ بھی انہی کی کتاب ہے لسانی غالب ہے انتخاب قلام ناسخ ہے اور تفہیم مزامین یہ تمام رشید حسن خان صاحب کی لکھی ہوئی تصانیف ہیں ان کی کتابوں میں یہ گنی جاتی ہیں رشید حسن خان صاحب نے تدبین جو ہے اس کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ تدبین جو ہے وہ دراصل تحقیق کے آگے کی منزل ہے تحقیق سے آگے کی منزل کہا ہے یہ بھی نظریہ آپ کو یاد رکھنا ہے تحقیق سے آگے کی منزل کہا گیا ہے تدبین کو رشید حسن خان صاحب نے تابیر کو واقعات نہیں کہا جا سکتا یہ بھی نظریہ جو ہے وہ رشید حسن خان صاحب کا اس کے علاوہ ایک اور نظریہ ہے رشید حسن خان صاحب کا کے مطابق تحقیق ایک مسلسل عمل ہے اب گیان چندر جین گیان چندر جین کی بات کر لیتے ہیں گیان چندر جین جو ہیں ان کی بہت ہی اہم تصانیف جو ہیں ان پر بات کریں گے تو گیان چندر جین جو ہیں وہ جب بات ہوتی ہے اور اردو تاریخ کی یا لسانیات کی سوتیات کی تو اس میں گیان چندر جین بہت ہی اہم ہے ان کی کتابوں میں اردو نصر داستانے جو ہیں وہ ان کی کتاب ہے شمالی ہند میں اردو حقائق تافیر غالب ہے رمو سے غالب ہے یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جس میں سے آپ کو یاد رکھنا ہے ایسے لسانی مطالعہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے پرخ اور پہچان یاد رکھنا ہے ایک بھاشہ دو لکھاوٹ خوج نام لسانیات مقدمے اور تفسر اردو کا اپنا عروض ہے یہ ان کی ہی کتابیں لکھی ہوئی ہیں گیان چندر جین کی جس میں سے آپ کو دو تین کتابیں یاد رکھنی ہیں اس کے بعد میں جمیل جالوی جمیل جالوی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی بھی کتابوں پہ پہلے بات کریں گے جمیل جالوی جو ہیں یہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے جمیل جالوی اسی لئے ان کی کتاب کا نام ہی پاکستانی کلچر ہے اس کے بعد میں معاصر ادب ہے قومی زبان ہے تدوین ہے کلیات میراجی ہے میراجی ایک مطالعہ بز میں جوش نفسان یہ تمام کتاب جمیل جالوی کی ہیں اس کے بعد میں تنقید اور تجزیہ قدیم اردو کی لغت اور دیوان نسرتی مسنبی قدم راو پدم راو تصانیف بغیرہ ان کی مشہور ہیں جن میں سے ابھی اور کچھ باقی ہے جیسے تاریخ ادب اردو بہت ہی اہم کتاب ہے بچوں کا ادب ہے بوتی کا ہے ارستو سے ایلیٹ تک ہے ایلیٹ کے مضامین یہ تمام کتابیں جمیل جالوی کی ہیں جس میں سے آپ کو جو یاد رکھنا ہے ان میں سب سے زیادہ جو یاد رکھنا ہے بز میں جوش نفسان ہے اور تنقیدی تجزیہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو تاریخ ادب اردو یاد رکھنا ہے بچوں کا ادب اور مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے بو کتاب جو ہے مسعود حسین خان صاحب کی ہے تنقیدی کتاب اس کو بھی یاد رکھنا اور ارستو سے ایلیٹ بوتی کا یہ جمیل جالوی کی آپ کو یاد رکھنا ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا اب ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اگلی بار بات کریں گے تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ